اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو علی عدائیم عدائیم من یوم عداوتہم الہ یوم لقائلہ عباد اللہ وصیکم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر زاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوائے الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوائے الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تقوى اپنائیں تقوى کی بنیاد پر زندگی کا نظام قائم کریں تقوى کے اصولوں کے مطابق روز مرہ معاملات اور امور انجام دیں تقوى کے زیر سایہ زندگی بسر کریں ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی پر سایہ فگن ہے وہ تقوى کی بنیاد پر ہو اگر گھر میں ماں باپ ہیں ان کے سائے میں ہیں تو وہ با تقوى ہونے چاہیے اگر خاندانی نظام آپ کے سر پر سایہ فگن ہے یہ نظام تقوى کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے اگر سیاسی نظام ہے حکومت ہے آپ کی تو وہ حکومت تقوى کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے شان مومن ایسے سائے میں زندگی گزارنا نہیں ہے جو تقوى کی بنیاد پر نہ ہو وہ چیز جو سایہ فگن ہے تقوى کی بنیاد پر ہو بے تقوى نظام بے تقوى خاندان بے تقوى تحذیب بے تقوى تعلیم بے تقوى ماحول یہ وہ امور ہیں جن کے زیر سایہ انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور یہی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہی کی آغوش میں انسان کی شخصیت بنتی ہے اگر بے تقوى تحذیب بے تقوى ماحول بے تقوى خاندان بے تقوى حکومت کے سائے میں انسان ہو تو وہ شخصیت بھی بے تقوى ہی ہوگی ہرگز اگرچہ وہ دینی رنگ بھی چڑھا لے اپنے اوپر دینی لبادہ اوڑ لے دینی حلیہ اور دینی شکل بھی بنا لے لیکن اس کی زندگی میں اور اس کی شخصیت میں تقوى نہیں ہوگا اور بے تقوى زندگی تباہی ہے اور ہلاکت ہے غیر محفوظ ہے شیطان کی زد میں ہیں آفات کی زد میں ہیں خاطرات کی زد میں ہیں خواہشات کی زد میں ہیں یہ زندگی تباہ ہے ہرچند اس کی تباہی کا اندازہ انسان کو بعد میں ہوتا ہے جیسے محلک بیماریاں جو چپکے سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں اور خبر نہیں دیتی ہیں درد بھی نہیں ہوتا اور جب جسم کے نظام کو نابود کر دیتی ہیں دل و جگر کو ناکارہ بنا دیتی ہیں پھر انکشاف ہوتا ہے کہ بدن کے سیسے میں محلک سرطان اور کینسر تھا اور اس وقت طبیب بھی جواب دے دیتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا بے تقوی زندگی اس طرح سے ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جب تقوی نہ ہو تو زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی انسان کو با تقوی بننے کے لیے اور خصوصاً امت اسلامیہ اور مومنہ کو با تقوی بننے کے لیے قرآن کریم نے تقوی کے حصول کے منابع و عوامل ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک سورہ مبارکہ انعام میں یہ ذکر ہے آیہ اکاون میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ عَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيْءٌ وَلَا شَفِيْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اے نبی آپ انذار فرمائیے انذار کیجئے آگاہ کیجئے ان لوگوں کو جن کے اندر یہ خوف ہے اس خوف کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں کہ آخر کار انہوں نے اپنے پروردگار کے محشر میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے روز حشر روز قیامت روز الجم اور اس محضر اور اس محشر میں ان کا کوئی مددکار نہیں ہوگا نہ کوئی ولی آئے گا جو انہیں محشرِ الٰہی سے نجات دے اور نہ کوئی شفی ہوگا سفارشی ہوگا جو آ کر انہیں عذاب سے اور سزا سے نجات دلائی اس خوف کے ساتھ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں آپ انہیں آگاہ کریں انہیں انذار کریں تاکہ یہ با تقوی بن جائیں لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اشارہ کیا تھا کہ اس آیاء کریمہ میں ایک بہت خوبصورت نظام ذکر کیا گیا ہے عامل محرے کے تقوی اگر انسان اس کے طرف دہان دے مومن انسان یقینی ہے تقوی پر اس کا پہنچنا وہ یہ ہے کہ انسان جب زندگی بسر کر رہا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بے خوف زندگی بسر کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا آخرت کا خوف نہیں ہوتا روز حساب کا کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کی عدالت کا خوف نہیں ہوتا یہ خوف نکال دیا جاتا ہے خوف نکالنے والے عوامل میں جنہیں دیکھ کر انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے ایک مسلمان اور مومن کے دل سے خوف نکالنے میں سب سے مؤثر عامل اور سب سے مؤثر جو زیادہ مؤثر چیز ہے وہ بدعمل عالم ہے عالم دین جو بدعمل ہو بد کردار ہو اور بد اعتقاد ہو ایسا انسان امت کے دل سے خدا کا خوف نکال دیتا ہے چونکہ زندگی میں تعادل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر امید بھی ہو رجا بھی ہو رحمت خدا سے امیدوار ہو اور عذاب الہی سے خوف زدہ ہو دونوں کام اگر رہیں باقی رہیں ایک ساتھ کے ایک جانب سے اسے امیدواری ہو کہ اگر میں راہ خدا پہ چلوں اللہ کے بتائی ہوئے راستے پہ جاؤں اور ان ہدایات پر عمل کروں جو اللہ نے میرے لئے مقرر کی ہیں تو میں یقیناً نجاتی آفتہ ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت مند ہوں میں لیکن اگر میں نے یہ راستہ ترک کر دیا نفس امارہ کہ اوپر چلا اس کی تقاضے اور خواہش کی پیروی کی یا شیطان کی پیروی کی یا انسانی شکل میں موجود خناسوں کی اگر میں نے پیروی کی اس صورت میں انسان کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے سزا ہوگی اور عذاب الہی ہوگا جہنم ہیں اور وہ بھی ایسی مخلط جہنم جس میں ہمیشہ کیلئے انسان نے رہ کر عذاب جھیلنا ہے یہ دونوں خوف کہ بے عملی کے نتیجے میں مجھے سزا ملے گی اور عمل سالح کے نتیجے میں مجھے جزا ملے گی اس امید اور خوف کے درمیان اگر رہے انسان تو متعادل رہتا ہے متوازن رہتا ہے یہ انسان خطا نہیں کرتا ایک طرف سے امید اس کو کھینجتی ہے امید اس کو اکساتی ہے عمال سالحہ پر اور دوسری طرف سے خوف اس کو روکتا ہے عمال سیئے سے غلطیوں سے اور گناہوں سے اس کو خوف روکتا ہے لہذا امید کی کشش سے یہ عمل کرتا ہے سالح اور خوف سے گبرا کر یہ انسان ترک کرتا ہے ان منہیات اور ممنوعات کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر فرمائی ہے اس انسان کی زندگی میں تعادل ہوتا ہے یہ آدل انسان ہے متوازن انسان ہے اس میں افرات و تفریت نہیں ہیں یہ حق سے کبھی بھی نہیں بٹکتا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک رکن یا دونوں ہی ختم ہو جائیں یقینی ہے ہلاکت انسان کی اگر امید رحمت خدا مقفرت خدا کی امید انسان میں ختم ہو جائیں اس صورت میں قنوطیت تاری ہو جاتی ہے انسان کے اندر مایوسی و ناؤمیدی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہ کرو آپ لوگوں کو مایوس نہ کرو رحمت خدا سے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے لوگوں کو ناؤمید نہ کرو جیسے ہوتے ہیں بعض اپنے تہیں لوگوں کی رہنمائی ہدایت کرنے کے بہانی انہیں ان کی عبادتوں کو بھی مردود قرار دیتے ہیں ان کے عمال صالحہ کو بھی بیکار قرار دیتے ہیں ان کے اخلاص و خلوص کی بھی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ سب بے نتیجہ ہیں یہ سب بے خاصیت ہیں یہ سب بے اثر ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا پھر بھی تمہاری نجات نہیں ہونی یہ سب کچھ کر کے بھی تمہاری نجات نہیں ہونی یہ مایوسی ہے اور یہ گناہ ہے یہ جرم ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اگر کسی کے دل سے رحمت خدا آیات میں بھی ہے اور روایات میں بہت سراحت ہے کہ وہ مجلس وہ محفل وہ مجمع وہ انسان سب سے برا ہے اور بھری مجلس ہے جس میں انسانوں کے دل سے مومنوں کے دل سے خوف خدا نکال دیا جائے اور یہ عمل کسرت سے تقرار ہوتا ہے ہم اسے مشاهدہ کرتے ہیں حتی اپنی دینی محافل و مجالس میں آپ دیکھیں کہ اکثر خطبہ زاکرین مومنین کے دلوں سے خوف خدا نکال رہے ہوتے ہیں یہ ڈر نکال رہے ہوتے ہیں یعنی آپ مجرم ہوں تو بھی آپ کو سزا نہیں ہوگی آپ اگر کناہ کریں تو بھی آپ کو سزا نہیں ہوگی اگر آپ معصیت باز نہیں آتا گناہ کرتا ہے اور زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے ایسا بے باک انسان جس کے دل سے خوف عذاب و خوف جہنم اور خوف سزا نکل جائے یہ دونوں جرم ہیں متعادل انسان اس وقت رہتا ہے جب امید و خوف ہر دو اس کے دل کے اندر باہم موجود ہوں لیکن اگر کسی تعلیم کے نتیجے میں تربیت کے نتیجے میں کسی ماحول کے نتیجے میں انسان کے دل سے خوف آخرت خوف موت اور روز حساب کا خوف اور محشر کا خوف نکل جائے اس پر انذار بے اثر ہے اسے نبی انذار کریں تو بھی بے اثر ہے اسے وسی انذار کریں تو بھی بے اثر ہے اسے عالم انذار کرے تو بھی بے اثر ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی اگر سمجھائے اس بے باق انسان کو تو یہ ہدایت نہیں پائے گا جس طرح قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمنون آپ انہیں انذار کریں یا انہیں انذار نہ کریں ہر دو صورتوں میں یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے دل خدا نے بند کر دی ہیں یہ وہ بے باق لوگ ہیں یعنی خوف نہیں ہے پرواہ نہیں ہے لا پرواہ اور لا عبالی انسان عنوان تاری کر لیتا ہے بظاہر رسوماتی طور پر مومن ہو جاتا ہے یا ماحول کے لحاظ سے مومن ہو جاتا ہے یا اتباعی مومن ہوتا ہے یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے مومن گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس نسبی تعلق کی وجہ سے مومن کہلاتا ہے ورنہ نہ اس کے اندر ایمان ہے چونکہ مومن کے گھر میں پیدا ہوا ہے بڑا ہوا ہے اس کو نسبی طور پر مومنوں میں شمار کیا جاتا ہے اسے جتنا انذار کریں بے اثر ہے بے خاصیت ہے ہرچن قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانے کے ایسے بے باق لوگوں کا ذکر کیا ہے لیکن ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو صورتحال بدتر ہے اس زمانے سے اس وقت بہتی شقی قصی القلب لوگ تھے یہود انود لجوج ہٹ دھرم زدی جو انذار رسول اللہ پر توجہ نہیں دیتے تھے آج تو ہر فرد اس کے اندر یہ بے باقی اور لا پروائی ہے انذار کی نسبت ذرا اکس العمل نہیں دکھاتا بلکہ انذار کے نتیجے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کی گمراہی پہلی گمراہی سے بدتر ہوتا ہے یہ کس وجہ سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ انذار انسان پہ اثر نہیں کرتا جب خوف حشر کا اس کے دل سے نکل جاتا ہے اس آیہ کریمہ کی روح سے تعلیمات نبی اکرم تعلیمات قرآن تعلیمات اہل البیت اس وقت اثر کرتی ہیں جب پہلے دل کے اندر یہ خوف موجود ہو خوف حشر خوف موت خوف آخرت اگر یہ خوف نہیں ہے پھر کوئی تعلیمات اثر نہیں کرتی آپ پورا قرآن پڑھ کے سنا دیں تمام احادیث نبوی ساری انہیں دورہ کرا دیں جیسا کہ کرایا جاتا ہے دورہ مدارس کے اندر حدیث کا پورا دورہ کرایا جاتا ہے صحا میں سے کوئی ایک کتاب پوری پڑھائی جاتی ہے اور اسی طرح اہل بیت کے جتنی تعلیمات ہیں یہ ساری ان کو سنا دی جائیں لیکن اس کے رویے میں ذرا برابر فرق نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا اس لیے کہ اسے قرآنی آیات کی معلومات ہیں اسے حدیث کی معلومات ہیں اسے اہل بیت کے تعلیمات کی معلومات ہیں لیکن اس کے دل میں خوف نہیں ہے خوف حشر نہیں ہے خوف محشر نہیں ہے تعلیمات اس وقت اثر کرتی ہیں جب دل کے اندر یہ خوف بھی پایا جاتا ہو یہ خوف ہے در اقیقت انسان کو قائم رکھتا ہے اور استوار رکھتا ہے راہ خدا پر جو لوگ انسانوں کے دل سے خوف نکال کے بے باگ کر دیتے ہیں وہ در اقیقت انبیاء کی تعلیمات کو بے اثر وہ بے خاصیت بنا رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان لوگوں کا جو عمل ہے رویہ ہے وہ دین کی بنیاد کو گرا رہا ہے سست کر رہا ہے یہ قوم کبھی بھی باتقوی نہیں ہو سکتی کئی نسلیں گزر جائیں اس کی یہ باتقوی نہیں ہو سکتے جن کی یہ حالت بنا دی گئی ہے یعنی ان کے دل سے خوف نکال دیا گیا ہے اور تعلیم بلا خوف ان کو دی جا رہی ہے ان کو مثلا اس وقت جتنے لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ کہیں زیادہ ہے صدر اسلام سے آج ایک ایک مدرسے کے اندر دست تس آزار بیس بیس ازار طلاب موجود ہیں پورے ملک میں آپ دیکھیں جس طرح آج کل یہ آداد و شمار شماریات زیادہ خبروں میں زینت بن رہے ہیں کہ پاکستان میں فقط ایک مسلک کے طلاب دینی کی تعداد جو زیر تعلیم ہیں جو فارغ ہو چکے ہیں وہ نہیں فارغ تحصیل ہیں جو فارغ تحصیل ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہیں پچیس لاکھ ایک مسلک کے طلاب ہیں اب باقی مسالے کے بھی طلاب ان میں اضافہ کریں تو آپ کو تیس چالیس لاکھ کے لگ بگ یہ عدد نظر آئے گا خب یہ تیس چالیس لاکھ تو باقاعدہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر باقی عوام کروڑوں عوام دین کی گفتگو سمات کر رہے ہیں سنتے ہیں ہر روز ہر مسلک کی مسجد میں فاز ہوتا ہے نصیحت ہوتی ہے جمعہ ہوتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے حدیث سنائی جاتی ان کو محافل ہوتی ہیں ابھی ربی اللہ کا مہینہ شروع ہوا ہے ملاد ملک میں گھر گھر میں گلی گلی میں یہ بھی دینی محافل ہیں ان کے اندر بھی رسول اللہ اور آپ کی سیرت و فضائل کا تذکرہ ہوگا اسی طرح محرم آتا ہے محرم کے اندر اور باقی مومنین مسلمین کریں یا نہ کریں لیکن شیعہ مومنین ہاتمن احتمام کرتے ہیں دینی مجالس و محافل برپا کرتے ہیں اور اکثریت اس کے اندر ستر اسی فیصد شیعہ اس میں شریک ہوتے ہیں قلیل تعداد ہے جو پندرہ بیس فیصد شاید موفق نہ ہوتے ہوں نہ سر شریک نہ ہو سکتے ہوں لیکن اکثریت ان مجالس میں جاتے ہیں اور پورا وقت دیتے ہیں کم از کم دس دن سارے جاتے ہیں پھر اس کے بعد چھانٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے محرم والسفر یہ دینی محافل و مجالس کا مہینہ ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان آتا ہے رمضان میں زیادہ تر لوگ مساجد کی طرف رجوع کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ سب دینی رونک ہے دینی امور کی رونک ہے بہار ہے دین کی اگر نتیجہ وہ محصول دیکھیں جیسے بعض وقت ہوتا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی فصل اگتی نہیں ہیں کہت کا زمانہ اس کو کہتے ہیں گندم کاشت کی تھی اگی نہیں چاول کی فصل کاشت کی تھی بارش نہ پانی نہ خوش گئی لیکن اگر کسی زمانے میں یا کسی موقع پر بارشیں خوب ہو پانی خوب ہو اور فصل بھرپور ہو گئیں لیکن ان کے اوپر خوشہ نہ لگے ان کے اوپر دانہ نہ لگے محصول نہ لگے تو یہ ساری فصلیں جانوروں کا چارہ ہیں یہ ساری فصلیں انسانوں کے لئے کسی کام کی نہیں ہے چونکہ ان کے اوپر دانہ نہیں لگا موسم آئے آم کا موسم آئے اور خوب آم کے درخت سبز ہوں پھلیں پھولیں لیکن ان کے اوپر آم کا سمر نہ لگے پھل نہ لگے خوب یہ آم فقط سایہ ہیں ان آم کا کوئی سمر نہیں بے سمر مجلسیں بے سمر محفلیں بے سمر اجتماعات دین کے نام پر جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں تاریخ میں بے نظیر ہے ایسا نمونہ ہمیں دینی رغبت کا تاریخ میں نہیں ملتا لیکن سمر دینی دیکھیں یعنی تقویہ آپ کو ڈونڈنے سے بھی مشکل سے ملے گا کسی محفل جم میں وجہ کیا ہے وجہ یہ دل سے ملاد کی محفل میں رسول اللہ کی شان کم بیان ہوتی ہے مومنوں کی بے باقی کا زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ گناہکار ہیں تو ڈرو نہیں کملی والے آپ کو مجرم ہوتی ہوئے نجات دے دیں گے محرم کی مجالس میں خوب شیعوں کو یہ تاثر یہ خوف ان کے دل سے نکال دیا جاتا ہے اور ڈٹھائی کے ساتھ نکالا جاتا ہے کہ آپ کو جرم سے ڈرنی کی ضرورت نہیں گناہ سے بچنی کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈٹ کے کرو کھل کے کرو چونکہ آپ کے نجات دینے والے موجود ہیں یہ خوف نکال دیا آپ نے اسی طرح آپ دیگر جو مناسبتیں آتی ہیں ان میں ان لوگوں کے دل سے اگر محشر کا خوف نکال دیں گے اللہ کا پھر اس کے بعد انذار اثر نہیں کرتا ایک دفعہ جو یہ مجلس محفل کرتا ہے اس کے اندر حاضر ہوتا ہے پھر اس کو دین کا کوئی تعلیم کا اثر نہیں ہوتا وہ بالکل بے عمل اور بد عمل ہو جاتا ہے یہ بے خوف کرنے والی مجالس محفل دینی محفل نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر شدید لان کی گئی ہے سرزنش کی گئی ہے ایسے اجتماعات کی جن میں لوگوں کو بے خوف کر دیا جائے دیکھیں کہ اس کسرت سے مثلا مدارس کی میں نے تعداد بتائی ہے اور پھر دینی محفل جس میں کروڑوں لوگ دین کی بات سنتے ہیں لیکن تقوی کہیں بھی نظر نہیں آتا نہ تعلیم دین کا نتیجہ تقوی ہے نہ ہی تبلیغ دین کا نتیجہ تقوی ہے نہ ہی عقیدتی محفل کا نتیجہ تقوی ہے تقوی سے مراج یعنی آپ انذار کریں رسول اللہ کی زبان مبارک کا انذار قرآن سے انذار رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا دورہ ہوتا ہے قرآن کی تفاصیر ہوتی ہیں اور اب تو میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ موبائل میں جیب میں موجود ہوتی ہے لیکن تقوی کہیں نظر نہیں آتا چونکہ قرآن کریم تقوی کے عوامل میں سے خوف کو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کو فرمان ہے وَأَنزِر بِهِ لَدِينَ اس کتاب کے ذریعے قرآن کے ذریعے آپ انذار کریں ان لوگوں کو جن کے اندر یہ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کے محشر میں پہنچیں گے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایسی صورت میں حاضر ہوں گے کہ کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حشر خدا میں کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی ان کی مدد کو آئے گا نہ کوئی شفی ان کی مدد کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقابلے میں اللہ سے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس اعتقاد کے ساتھ اگر یہ ہوں اور آپ ان کو تعلیم دیں انذار کریں پھر لعلہم لعلہم یتقون شاید کہ یہ متقی بندے پھر ان کے اندر تقوی آ سکتا ہے یہ ایک نکتہ ہے کہ انذار کریں لیکن جن کے اندر خوف ہے انذار ان پر اثر کرتا ہے واز و نصیحت ان پر اثر کرتی ہے یہ باب مستقل روایات میں اور دینی نصوص میں ہے کہ انسان پر واز و نصیحت کیوں اثر نہیں کرتے کیا وجوہات ہیں کہ ہم پر نصیحت یا واز اثر نہیں کرتا کئی عامل ہیں ایک عامل یہ ہے کہ اگر نطفہ حرام ہو تو اثر نہیں کرتا ایک عامل یہ ہے کہ اگر لقمہ حرام ہو تو واز اثر نہیں کرتا پیٹ میں اگر حرام آیا ہوا ہے اور کسرت سے حرام اس وقت حلال سے زیادہ گوارہ لوگوں کو حرام لگتا ہے بلکہ حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر دی ہے انہوں نے کہ حرام کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی اساسیت نہیں ہے جہاں سے آتا ہے بس مال آئے دولت آئے جس طریقے سے آتا ہے چوری کا آئے سود کا آئے کسی غبن کا آئے کسی دھوکے کے ذریعے مال آئے کسی مظلوم کا آئے کوئی گمشدہ مال کسی کا ہاتھ آجائے بس آپ کا کام ہے ہڑپ کرنا کھانا نگلتے جو جو ہاتھ آتا ہے اور یہ لکمہ حرام اثر کرتا ہے انسان پر واز اثر نہیں کرتا نصیت اثر نہیں کرتی امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں روز آشور جب لشکر عمر سعد کو چند دفعہ کوشش کی خطبہ دینی کی اور انہوں نے نہیں سنا بلکہ غلگ پڑا شور شرابہ کرتے تھے جب بھی گفتگو امام کرنا چاہتے وہ شور شروع کر دیتے تھے تو امام نے فرمایا کہ یہ شور کیوں کرتے ہو مجھے معلوم ہے اس لئے کرتے ہو کہ تمہارے شکم کے اندر تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے لقمہ حرام انسان کو انذار سننے نہیں دیتا اب آپ جتنا بھی جتن کرنے وہ کان ہی نہیں درتا نامحرم کے ساتھ رابطہ اگر نامحرم سے کوئی انسان جیسے آج کل ہے مبتلا ہیں لوگ اداروں کے اندر نظام کے اندر سسٹمی سرہ لیبرل سیکولر نظام بنا ہوا ہے کہ عورت مرد سارے وہ ہم تعلیمی اداروں میں اکٹھے کالجوں میں اکٹھے یونیسٹیوں میں اکٹھے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ساتھ مخلوط کر دیا جاتا ہے چھوٹے بچے کو جب ایک ساتھ رکھتے ہیں یہ یونیسٹی لیول تک اکٹھے رہتے ہیں مخلوط تعلیم میں اس کے اندر کہاں سے انذار اثر کرے گا اب اس شخص کو آپ باندھ کے بھی رسول اللہ کا قول سنائیں قرآن کی ہدایت اللہ کا پیغام سنائیں اثر نہیں کرے گا کیوں کہ نامحرم کے ساتھ حشر دل کو مار دیتا ہے مردہ ہو جاتا ہے انسان زمیر مار جاتا انسان انذار اثر نہیں کرتا آج کی یہ تجربے ہیں اگر کسی کو شک ہے ان باتوں میں کو کوشش کر کے کوئی بھی انٹرنیٹ پہ رابطہ ہو موبائل پہ رابطہ ہو گلی میں رابطہ ہو گھر کے اندر رابطہ ہو نامحرم رشتدار ہو یا غیر رشتدار رشتدار نامحرم زیادہ خطرناک ہیں غیر رشتدار نامحرم ان کے ساتھ اگر رابطہ ہو دل مار جاتا ہے اب وہ عورت وہ لڑکی جو نامحرم کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ نہ ماباب کی بات سنتی ہے نہ اللہ کی بات سنتی ہے نہ رسول اللہ کا قول اس پر اثر کرتا ہے وہ در حقیقت شہوت زدہ ہے اس کی اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی اسی طرح مار د لڑکا اگر یہ نامحرم کھانا شوق ہے ان کو کھانے کا رغبت ہے شدید کھانے کی رال ٹپکتی ہے ان کی دائیمن صبح و شام پیٹ برا ہو پھر بھی جی چاہتا ہے ان کا کھانے کو بٹورتے رہتے ہیں اس سے انسان پر واز اثر نہیں کرتا نصیحت اثر نہیں کرتی بتانت شکم پرستی اثر نہیں کرتی شہوترانی سے دل مر جاتا ہے انزار و تعلیم و تذکر و نصیحت اثر نہیں کرتے ان وجوہات سے پس انزار ان عوامل کے نتیجے میں بے اثر ہو جاتا ہے اسی طرح جب انزار خوف نہ ہو انسان کے اندر تو انزار بے اثر ہو جاتا ہے امید نہ ہو تو بھی ایسا ہی ہوتا ہے مثلا ایک مایوس انسان اسے انزار کریں تو بھی اس کی اوپر اثر نہیں ہوتا چونکہ اس کی بالکل زندگی کی انتہا ہو گئی ہے اس کے لئے دنیا تاریخ ہو چکی ہے ظلمانی ہو چکی ہے اب کوئی امید اسے نظر نہیں آتی تاکہ اس انزار پر یا اس نصیحت کروڑوں عربوں کی تعداد میں مومنین مسلمین ہیں اور جیسا کہا کہ دینی مجالس محافل کسرت سے ہیں ان کے اندر اگر فیل جملہ انزار ہوتا بھی ہے تو بے اثر کیوں ہو جاتا ہے چونکہ آگے انسان مسک شدہ انسان ہے آگے یا بے امید مایوس یا بے خوف و بے باق لا پروہ اور لا عبالی ہے اس لیے منظرین کو حکم ہے کہ آپ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں انزار نہ کریں یہ اثر نہیں لیں گے اس کے ساتھ دیگر عامل یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہو یہ کہ ہم اگر محشر میں اللہ کے برگاہ ہمیں چلے بھی گئے تو ہمیں چھوڑا لیا جائے گا یہ بھی بے باق اور لا پروہ لوگ ہوتے ہیں اس پر بھی انزار اثر نہیں کرتا دینی تربیت وطالی اثر نہیں کرتی یہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کے لباس سے ملبس انہیں کی توفیق عطا فرمائے اور تقویٰ کی صفت سے انشاءاللہ متصف ہونے کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عُطَيْنَا كَالْكَوْسَرَ فَصَلِ لِي رَبِّكَ وَالْخَرْهِ اِنَّا شَانِيَ كَا هُوَ الْأَبْتَرِ رَبِّكَ عَوضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله وصلات وصلام رسول الله وآلہ آلِ اللہ سیما على امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام وفاطمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجت بن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ تقوی ہے لے 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 لہے لے لے لہے لیں اور تاقید کرتا ہوں لے لے لہتا ہوں تقوی تھا تقوی تقوی کی بنیاد پر معاشرت اختیار کریں تقوی کی بنیاد پر سیاست کریں تقوی کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا نظام قائم کریں چونکہ اللہ تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے تدبیر مقرر کی ہے اس تدبیر کا نام تقوی قرار دیا ہے تقوی کے نظام کے قیام کے لیے جو احتمام دین کی طرف سے ہوا ہے اللہ تعالی نے احتمام فرمایا ہے اس احتمام میں اہم ترین رکن قیام نماز جمعہ ہے اجتماع روز جمعہ یہ اجتماع تقوی کے فروغ کے لیے ہے خطیب جمعہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ دو خطبے دے اور دونوں خطبوں کے اندر تقوی کا تذکر دے اگر تقوی کا ذکر نہ کرے اور تعلیم نہ دے تو نماز جمعہ میں اشکال ہے اس صورت میں صحیح نہیں ہے لیکن یہ موضوع جو خود تقوی کے ایجاد کے لیے تقوی کے نظام کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا تھا یہ خود آفاد کا شکار ہو گیا ہے اور نماز جمعہ لا تعلقی کا شکار بے رغبتی کا شکار ہو گیا ہے متعدد عوامل ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے ان میں سے ایک عامل یہ ہے کہ فہم دین میں نماز جمعہ کے متعلق جو رائے قائم ہوئی ہے یہ آرہ نماز جمعہ کی جانب سستی کا باعث بنی ہے فتاوہ اب اہل سنت میں تقریباً ایک ہی متفق فتوہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے اور واجب تعینی ہے اور سب پر واجب ہے شرائط ہیں وہاں پر بھی کہ ان شرائط کے ساتھ نماز جمعہ واجب ہے لیکن ان کے ہاں بھی ظاہر ہے سب نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے اہل سنت اگر نماز جمعہ میں شرکت کریں تو پاکستان میں لاکھوں مساجد اور بنانی بڑھیں اگر یہ اہل سنت سارے نماز جمعہ پڑھیں لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے دو فیصد تین فیصد شاید اگر لاہور کے سارے اہل سنت نماز جمعہ پڑھیں تو یہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ جیسے دس گراؤنڈ اور چاہیے شاید اس سے بھی زیادہ چاہیے تاکہ ان میں نماز جمعہ قائم ہو وہاں بھی مشکل ہے لیکن تشیعوں کے اندر امامیاں کے اندر یہ مشکل ہے کہ ان کے اندر نماز جمعہ کے متعلق آرہ مختلف ہیں اور آرہ افرات و تفرید کا شکار ہیں ایک رائے نماز جمعہ کے متعلق یہ ہے کہ ان آرہ کی وجہ سے رغبت کم ہے نماز جمعہ کی طرف ایک رائے یہ ہے کہ زمانہ غیبت کمبرہ میں نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے حرام ہیں یہ بقیدہ ہیں فتاوہ ہیں ان کے قائلین موجود ہیں اور بڑے بڑے فقہاں ہیں دوسری رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کمبرہ میں جائز ہے واجب نہیں ہے جائز ہے اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے لیکن جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ پھر بھی زہر بھی پڑھنا پڑے گی آپ کو جواز کے جو قائل ہیں وہ اس کے اجزاء کے قائل نہیں ہے یعنی جمعہ بے شک پڑھ لیں سواب ہو جائے گا لیکن ساتھ زور بھی پڑھنا پڑے گی آپ کو تیسری رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے لیکن موجزی ہے اگر پڑھ دیا تو کافی ہے چوتھی رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے لیکن تخییری واجب ہے یعنی لازمی نہیں ہے کہ جمعہ ہی پڑھیں آپ دوسرا متبادل راستہ موجود ہے زور پڑھ لیں آپ اور پانچویں رائے یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے تاہینی ہے حتما اگر شرائط جمعہ کی جو ذکر کی گئی ہیں وہ ساری شرائط پوری ہوں تو نماز جمعہ ہی واجب ہے یہ تقریبا پانچ رائے تشیعوں کے اندر موجود ہیں اور انہی آراء کی وجہ سے جو لوگ متدین ہیں مومن ہیں غیر متدینین خوبظہر ہے وہ جمعہ نہیں پڑھتے نہ ان فتاوہ میں اختلاف کی وجہ سے وہ جمعہ نہیں پڑھتے جو کہ وہ ہیں ہی غیر متدین غیر متدین ہی فاسق جو دین پر عمل پیرا نہیں ہیں دینی فرائض انجام نہیں دیتا قرآن اسے فاسق انسان کہتا ہے فاسق و فاجر اگر جمعہ نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ معلوم ہے فسق کی وجہ سے نہیں پڑھتے لیکن اگر متدینین نماز جمعہ نہیں پڑھتے باقی سارے واجبات انجام دیتے ہیں نماز جماعت پڑھتے ہیں نماز یومیاں پڑھتے ہیں نماز تحجد پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ دیتے ہیں زکاپ دیتے ہیں خمص دیتے ہیں حاج کرتے ہیں زیارات کرتے ہیں بس اس کا مطلب ہے کہ یہ فاسق نہیں ہے یہ تو مومن ہیں متدین ہیں سارے مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں لیکن جمعہ نہیں پڑھتے ان کا شرکت نہ کرنا نماز جمعہ میں اس کی دلیل یہی آراء میں اختلاف اور آراء کے اندر جو گنجائش ہے جمعہ ترک کرنی کی اس کی وجہ سے ہے اب ہم یہ روایات سے اور عدلہ سے دیکھیں کہ آیا نماز جمعہ لازم ہے یا نہیں یا کوئی گنجائش ہے اس کے اندر پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ جمعہ میں کہ اس آیت کے تحت نماز جمعہ واجب ہے اس کے اندر نہ جواز ہے نہ اجزا ہے سری واجب ہے اور متعین واجب ہے قرآن کی آیت کے روشنی میں قرآن کے بعد روایات ہیں روایات میں روایات نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں وسائل الشیعہ یہ بعض دوستوں نے پوچھا بھی ہے کہ کتاب کون سی ہے جس سے یہ روایات پڑھی جاتی ہیں تعرف کروایا ہے اس کتاب کا کہ شیعہ مسلک کے جو فقہی روایات ہیں شریعت کے احکام جن روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ روایات ویسے تو کتبِ اربا کے اندر ہیں اور دیگر روای کتابوں کے اندر ان ساری فقہی اور شرعی روایات کو شریعت کے احکام بیان کرنے والی روایات کو ایک محدثِ عظیم الشان علامہ شیخ حراملی نے جمع کیا ہے اس کا نام رکھا ہے وسائل الشیعہ اس کتاب کے اندر ساری شریعہ اور اس وقت جتنا بھی علماء حوالہ دیتے ہیں استناد کرتے ہیں اسی کتاب کی روایات سے کرتے ہیں چونکہ اکثر روایات اس کی صحیح و سند ہیں ضعیف بھی ہیں اس کے اندر لیکن اکثر روایات اس کی قابلِ اعتماد و قابلِ اعتبار ہیں اس کتاب کی ساتھویں جلد میں جو ابوابِ نماز کے متعلق ہیں اسی میں ابوابِ نمازِ جمعہ ہیں پہلا باب وجوبِ نمازِ جمعہ ہیں باب و وجوبِہا علا کل مکلفِن وہ مکلفین جن کے اوپر نمازِ جمعہ واجب ہے اور یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ صاحبِ وسائل یہ محدثین میں سے ہیں ان لوگوں کا فتوہ دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ روایت کو ہی فتوہ کی جگہ بیان کر دیتے تھے جیسے شیخِ صدوق رحمت اللہ علیہ ان کے کتاب ہے من لا يحضرح الفقی یعنی اگر کسی علاقے میں فقی نہیں ہے مجتحد نہیں ہے تو اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے یہ شیخِ صدوق کے فتاوہ کے کتاب ہے لہذا انہوں نے سنت کسی حدیث کی ذکر نہیں کی بے صورتِ فتوہ احادیث اس کتاب میں ذکر کیونکہ وہ بھی محدثین میں سے ہیں مرہومِ کلینی محدثین میں سے ہیں از جملہ شخصیت جو نمازِ جمعہ کے وجوبِ تائینی کے قائل ہیں مرہومِ شیخِ کلینی ہیں محدثِ کبیر جن کی کتاب کافی ہے اور اس میں چند باب چند حصے ہیں اصولِ کافی فروعِ کافی روزہِ کافی ہیں وہ بھی اسی بات کے محتقد ہیں صاحب وسائل بھی نمازِ جمعہ کے وجوبِ تائینی کے محتقد ہیں اس لئے اس باب کا عنوان ان کا فتوہ ہوتا ہے جو عنوان قرار دیتے ہیں باب کے لئے اسی کے وہ محتقد بھی ہوتے ہیں صاحب وسائل روایات سے شیخ اور عاملی یہی استفادہ کرتے ہیں اس باب کی نبوی احادیث ہم نے تازیماً پہلے پڑی تھی چونکہ قرآنِ کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں درجے کے لحاظے اور پھر اس کے بعد آئمہِ آتحار وعوسیاءِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم ترتیب سے یہ روایات پڑھتے ہیں اول سے چونکہ احادیثِ نبوی صاحب وسائل نے آخر میں باب کے آخر میں جا کر بیان کی تھی لیکن ہم نے ذکر میں پہلے ان کو مقدم کیا ہے اس باب کی پہلی حدیث سند کے ساتھ ہے اور سند بھی درست ہے اکثر حدیث اس باب کی ان کی سند قبول کی ہے حتی جن علماء کا فتوہ ہے کہ نمازِ جمعہ واجبِ تخییری ہے انہوں نے بھی ان روایات کو صحیح و سند قرار دیا ہے ان کی سند میں باس نہیں کی دلالت میں باس کی ہے کہ اشارہ ہوگا پہلی حدیث میں ہے کہ امامِ باقر علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے ایام کے لیے ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان مومنین کے اوپر مکلفین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پینتیس نمازیں واجب قرار دی ہیں یومیہ نمازیں ان سات دنوں کے اندر پینتیس نمازیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں اور ان میں سے منہا صلاة واحدہ اور ان میں سے ایک نماز ہے فَرَضَهَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلْ فِي جَمَاعَةٍ وَحِيَ الْجُمْعَا اور ان میں سے امامِ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہی پینتیس نمازوں میں سے ایک نماز ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے فَرَضَهَ اللَّهُ اللہ نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی فرادہ نہیں ہوگی اور وہ نمازِ جمعہ ہیں وَوَضَهَا اَن تِسْعَ اور نو طبقات سے یہ نماز اس کا وجوب اٹھا لیا گیا ہے اب یہ جامع ترین دلالت کرنے والی حدیث ہے کہ جہاں نمازِ جمعہ واجب نہیں ہیں امامِ باقر علیہ السلام نے وہ موارد سارے ذکر کر دیئے ہیں کہ جہاں نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے منحسرن اس کے علاوہ کوئی ایسا مورد نہیں ہے کہ جہاں نمازِ جمعہ واجب نہ ہو ان نو جگہوں پر نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے یہ نو قسم کے لوگوں کے لیے نو قسم کے افراد و مکلفین کے لیے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر ایک پر واجب قرار دیا ہے اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی اور وہ نمازِ جمعہ ہیں وَوَضَعَهَا أَنْتِسْعَا أَنِسْسَغِیرَ نَابَالِغْ سغیر سے نمازِ جمعہ کا وجوب اٹھا لیا گیا ہے اب اس سے دیگر نمازِ جومیاں کا وجوب بھی ان پر نہیں ہے روزہ بھی ان پر واجب نہیں ہے سغیر پر تفلِ سغیر بچہ چھوٹا جب ہو بلوک کی عمر سے پہلے وَلْقَبِیر کبیر سے مراجعہ یعنی بہت بڑا جو نمازِ جمعہ میں شرکت کی طاقت نہیں رکھتا چل ہی نہیں سکتا اتنا کبیر ہے کہ چلنی کی طاقت گھر میں نہیں اٹھ سکتا جو بستر پر لیٹا رہتا ہے یا چند قدم مشکل سے اٹھاتا ہے اس پر بھی نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے وَلْمَجْنُون پاگل دیوانے پر نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے وَلْمُسَافِر جو سفر میں ہیں اس پر نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے کہ یہ سفر بھی قابلِ بحث ہے یہ موضوع بھی کہ مسافر جن پر نماز واجب نہیں ہیں وہ کون سے مسافر ہیں اسی نمازِ جمعہ کی بحث میں اس کا میعار ذکر کیا گیا ہے لیکن اس میعار کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور ایک ہی فتوہ ہر زمانے کے لیے عمل ہے جو آپ پڑھتے ہیں جس پر آج بھی فتوہ مشہور فقہ کے فتوہ ہیں کہ مسافر کتنا سفر کرے تاکہ مسافر شمار ہوتا ہے میلوں میں بتاتے ہیں یا کلومیٹر میں اور جو جتنے میل رسول اللہ کے زمانے میں بنتے تھے اتنے ہی میل آج بھی میعار قرار دیا گیا ہے اب یہ بھی موضوع ایسا ہے جس میں غور کی ضرورت ہے کہ آیا میل مسافت پیمائش میعار ہے مسافر کے لیے یا اور کوئی میعار رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اسی نماز جمعہ میں آئی گئے یہ باس ابھی حدیث پڑھیں گے اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مسافر کے لیے یہ عنوان سفر یا عنوان مسافر صدق قب کرتا ہے انسان پر اس کے لیے کیا میعار ہے مسافر پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے وہ مسافر جس کی نماز قصر ہے تمام نماز چار رکعت نماز دو رکعت ہو جاتی ہے اس مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے نہ کہ ممنوع ہے واجب نہ ہونا ممنوع نہیں ہے جس طرح عموماً ہم لوگ سمجھے ہوئے ہیں عملاً مومنین کی جو طرقہ کار ہے اس میں عدم وجوب کو ممنوع کے معنی میں لیتے ہیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جواز ہے اسے وجوب لے لیا گیا جیسے نمازیں ملا کے پڑھنا جائز ہے واجب نہیں ہے زور و اثر ملا کے پڑھنا مغرب شاہ ملا کے پڑھنا یہ جائز ہے کبھی کبھار پڑھ سکتے ہو جی چاہے تھکے ہوئے ہو بے اصلہ ہو کوئی عذر بھی نہیں ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے ویسے ہی ملا کے پڑھنا چاہتے ہو کر لو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اسی کی اوپر اپنی سیرت قائم کر لو ساری عمر اسی طرح ملا کے پڑھتے رہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندہ ضرورہ کبھی آپ محسوس کرتے ہو کہ میں اس سہولت سے استفادہ کروں کر لو لیکن اصل جو شریعت کا مبنہ ہے حکم ہے وہ علاہدہ پڑھنا ہے اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ہے افضلیت وہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا نماز اول وقت تو نماز اول وقت نماز قبل از وقت کو شامل نہیں ہیں نماز اول وقت یعنی اول زور میں جو زور پڑھی جائے اور اول اثر میں جو اثر پڑھی جائے اول مغرب میں مغرب پڑھی جائے اول اشاہ میں اشاہ پڑھی جائے اس کو اول وقت کہتے ہیں نہ کہ وہ اشاہ جو مغرب کے وقت پڑھی جائے اور وہ اثر جو زور کے وقت پڑھی جائے وہ اول وقت ہے وہ قبل از وقت ہے لیکن جائز ہے اس میں ممانیت نہیں ہے لیکن اس کو اگر آپ نے وطیرہ بنا لیا پوری قوم نے اس کو روش بنا لیا وہ مطلوب نہیں ہے افضلیت اس کے اندر یقینا نہیں ہے وہ نو طبقات جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہیں صغیر یعنی چھوٹے بچے نوالک کبیر بڑے جن کے مسجد میں آنا مشکل ہے ان پر نماز یومیا جماعت میں بھی آنا لازم نہیں ہے وہ بے شک نہ آئیں گھر میں پڑیں وہ بڑے والمجنون پاگل مسافر عبد غلام پہلے جو ذر خرید غلام ہوتے تھے ملازمین کو شامل نہیں ہے یہ آج کل جو نوکر ہوتے ہیں گھروں میں یا اداروں میں ملازمین یہ عبد کے زمرے میں نہیں آتے بعضوں نے یہ افراد کیا ہے کہ آج کے ملازمین کو عبد کے زمرے میں لے آئے کہ ملازمین ہیں وہ بھی بے شک نہ آئیں نماز جمعہ میں والمرہ عورتیں ان پر بھی واجب نہیں ہیں واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ممنوع ہے ان کے لیے بلکہ فتوہ ہے کہ مسافر اور خواتین اور عبد یہ اگر نماز جمعہ میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو واجب کی نیت سے پڑھیں گے اور ان کی واجب ہی کی نیت سے قبول ہوگی نماز جمعہ مجزی ہے اگر پڑھ دیں واجب نہیں ہے والمریز مریز پر بھی واجب نہیں ہے وہ مریز جو زحمت میں ہے یعنی کھانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے وہ بیماری جس کے ہوتے ہوئے سارے کام کرتا ہے نماز جمعہ نہیں پڑھتا چونکہ مریز ہے جیسے یہ طالب علم ہیں کہ بیماری ہوتے ہوئے باقی سارے کام کرتے ہیں درس نہیں پڑھتے چونکہ وہاں بہنہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں مریز ہوتے ہوئے دوڑتے ہیں مریز ہوتے ہوئے کھیلتے ہیں مریز ہوتے ہوئے شور کرتے ہیں مریز ہوتے ہوئے لڑائیاں کرتے ہیں وہاں بیماری حائل نہیں ہوتی جب درس کا وقت آتا ہے تو لنگڑا کے شروع کر دیتے ہیں ہم مریز ہیں ایسے مریزوں سے نماز جمعہ مرتفع نہیں ہیں وہ مریز جو روز مرہ زندگی میں باقی کام بھی مرض کی وجہ سے نہیں کر سکتے مثلا ایسے مریز ہیں ولیمے میں چلے جاتے ہیں شادیوں میں چلے جاتے ہیں شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں سہر تفریق کے لیے چلے جاتے ہیں پکنک چلے جاتے ہیں لنگر کھانے چلے جاتے ہیں مجلسوں میں چلے جاتے ہیں یہی بس میں مریز ہیں یہ درس کے لیے مریز ہو جاتے ہیں اگر انہیں کہیں کہ فلان علاقے میں جا کے ماتم کرنا ہے سارے نام لکھوا دیتے ہیں ہم نے بھی جانا ہے یہ تو مریز نہیں ہیں ان سے نہیں ہے مرتفعہ وہ جو واقعی مریز ہے جو بیماری کی وجہ سے کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا اس پر بھی نمازِ جمعہ واجب نہیں ہے والآمان نابینا جو راستہ نہیں ہے جس کو پتا وَمَنْ قَانَ عَلَى رَاسِ فَرْسَخَيْن اور وہ جو دو فرسخ کے باہر ہے دو فرسخ مساحت کے باہر ہے یعنی تقریباً پانچ دس کلومیٹر کے باہر جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے اس نمازِ جمعہ میں جو اس سے دس کلومیٹر کے فاصلے سے زیادہ ہے اس کا بھی اس نمازِ جمعہ میں آنا واجب نہیں ہے وہ کیا کرے یہ نہیں ہے کہ چونکہ دس کلومیٹر سے باہر ہے ادھر تو آنا واجب نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز جمعہ بالکل ساکت ہے نا وہ یہ دیکھے کہ ادھر اپنے ہاں جو دس کلومیٹر سے ادھر دس کلومیٹر سے باہر رہ رہا ہے اور دس کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نمازِ جمعہ قائم ہے اس میں آنا اس کے لئے واجب نہیں ہے لیکن وہاں خود قائم کرے چونکہ نوایات وجوب نماز جمع نماز جمع کے اندر شرکت کے وجوب بھی بیان کر رہی ہیں اور انعقاد نماز جمع بھی بیان کر رہی ہیں یوں نہیں ہے کہ فقط شرکت واجب ہے کہ اگر کوئی اور احتمام کرے آپ اس میں شریک ہو جائیں کسی نے احتمام نہ کیا تو سب سے وجوب ٹل گیا ہے اگر کسی نے احتمام نہیں کیا تو آپ کریں احتمام نماز جمع کے انعقاد کا اس روایت کے اندر بہت ہی واضح قرآن کی آیت کی طرح سریح ہے یہ آیہ کریمہ یہ روایت امام باقر علیہ السلام کہ نماز جمع واجب ہے جو مستصنات نو موقع موارد وہ نکال دیئے ہیں زمانہ غیبت قبرہ اس میں شامل نہیں ہے امام نے نہیں ذکر کیا نو پر واجب ہے نو طبقات پر واجب نہیں ہے باقی سب پر واجب ہے خواہ وہ زمانہ حضور امام میں ہوں خواہ وہ زمانہ غیبت سغرہ میں ہوں وہ زمانہ غیبت قبرہ میں ہوں وہ کسی اور شکل میں موجود ہے اگر ان نو طبقات میں سے نہیں ہیں ان پر نماز جمع واجب ہے صرف نو طبقات سے مرتفع ہے باقی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ کہیں کہ ہم سے بھی نماز جمع مرتفع ہے وجوب اس کا یہی روایت صاحب وسائل فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے ایک سند جو انہوں نے ذکر کی ہے جس کے تحت روایت ذکر کی ہے ساتھ ہی دوسری سند بھی اسی روایت کی ذکر کر دیئے کہ دیگر راویوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور تیسری سند بھی اس کی ہے وَرَوَاہُ الشَّيْخِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ عِبْنِ عَاقُبِ شیخِ تُوسی نے اس کی تیسری سند بھی ذکر کی ہے وَرَوَاہُ الشَّدُّقِ فِي الْعَمَالِيَ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ عَلِيِ عِبْنِ عِبْرَاہِيمِ اور مرہومِ صدوق نے اس کی چوتھی سند بھی ذکر کی ہے پس چار مختلف مستقل اسناد سے یہ روایت امامِ باقر علیہ السلام کی جو پڑی ہے یہ موجود ہے جس کے اندر وجوبِ نمازِ جمعہ سراحت سے بیان کیا گیا ہے دوبارہ سنیں روایت کے الفاظ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ نے پینتیس نمازیں واجب قرار دی ہیں انہی پینتیس نمازوں میں سے چونکہ پانچ یومیاں ہیں سات دن ہیں سات پینتیس بنتے ہیں سات دنوں میں پانچ نمازوں کا وجوب انہی پینتیس میں سے ایک نمازِ جمعہ بھی ہے یعنی جمعہ کے دن زور واقعی دنوں میں زور ملا کر پینتیس ہوں گی جمعہ کے دن جمعہ ملا کر پینتیس شمار ہوں گی منہا صلاة واحدہ فرضہ اللہ عزوجلہ فی جماعت وحیل جمعہ اور انہی میں سے ایک نمازِ جمعہ بھی ہے نمازِ یومیاں کی طرح نمازِ یومیاں کی شرائط کیا ہے نمازِ یومیاں کی شرائط میں جو کچھ ہے وہی جمعہ کی شرائط میں سے ہے صرف فاصلے کا فرق ہے یا جماعت کا جو شرائط نمازِ یومیاں کے لیے ہیں وہی نمازِ جمعہ کے لیے بھی موجود ہیں ان میں سے ایک نمازِ جمعہ ہے نمازِ جمعہ خصوصیت کے ساتھ نو طبقات سے اٹھا لی گئی ہے نمازِ یومیاں ان طبقات سے مرتفع نہیں ہیں باقی نمازیں لیکن جمعہ چونکہ اجتماعی نماز ہے اس کے خاص انداز ہے برقراری کا چونکہ باقی فرادہ پڑی جا سکتی ہیں اس لیے وہ معاف نہیں ہیں یہ جمعی نماز ہے اجتماعی نماز ہے جماعتی نماز ہے اس لیے یہ ان نو طبقات سے چونکہ اجتماع میں شرکت کرنا ساتھ لازم ہے واجب ہے ان کے لیے اجتماع مقدور نہیں ہے لہٰذا فرادہ ان سے نہیں اٹھائی گئی اجتماع والی نماز ان سے اٹھا لی گئی ہے اور نمازِ یومیاں غیبتِ قبرہ میں واجب غیبتِ سغرہ میں واجب حضورِ رسول اللہ کے زمانے میں واجب اور پھر ہمیں نمازِ جمعہ کے علاوہ کوئی اور حکم ایسا نہیں لگتا جو مشروط ہو وجودِ امامِ معصوم سے یا وجود مشروط ہو رسول اللہ کے حضور سے رسول اللہ جو صاحبِ شریعت ہے ان کے حضور سے کوئی حکم مشروط نہیں ہے رسول ہوں جس طرح رسول اللہ نے جمعہ کے بارے میں فرمایا فی حیاتی و بعد اماماتی نمازِ جمعہ واجب ہے میری زندگی میں بھی اور میری موت کے بعد بھی واجب ہے خب سارے حکام اس طرح سے ہیں سوائے مختصات و نبی کے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مختص ہیں وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں پر واجب نہیں ہے صرف رسول اللہ پر واجب ہیں لیکن جو حکم مکلفین و مومنین کے لئے ہیں وہ سارے مومنین کے لئے رسول اللہ حاضر ہوں رسول اللہ کی وفات ہو جائے امامِ معصوم موجود ہوں امامِ معصوم موجود نہ ہو روزہ واجب حج واجب تمام واجبات ہیں کوئی بھی مشروط نہیں یہ اجتماع ہے اس اجتماع میں سے معذور طبقات کو مستثنہ کر دیا گیا ہے جس طرح حج اجتماعی ایک عبادت ہے یا سفری عبادت ہے اس لیے مالی خرچہ ہے غیر مستثی کو مستثنہ قرار دیا گیا ہے وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ زمانہ ہزور امام میں حج واجب ہے اگر کوئی عبادت امام کے حضور سے مشروط ہونی چاہیے تو وہ حج ہے حج مشروط ہونا چاہیے تھا امام کے حضور کے ساتھ اگر حج مشروط نہیں ہے تو باقی کوئی بھی عبادت امام کے حضور سے مشروط نہیں ہے جن روایات کی وجہ سے یہ آیا ہے تو وہم بزرگان نے فتوہ دیا ہے وہ عرض ہوں گی اسی باب کے اندر موجود ہیں اور دیگر ابواب میں بھی ہیں اور جس طرح بعض بزرگ علماء نے خصوصا شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو وجوب تائینی ہے نماز جمعہ کے معتقد ہیں انہوں نے ان کا جواب دیا ہے وہ عرض ہوگا آپ کی خدمت میں پس یہ پہلی روایت ہے چار مستقل سندوں کے ساتھ اور صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت مستقل ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے روایت دیگر ہے ورواہو فی الخسال ان محمد بن الحسن ان السفار ان احمد بن محمد بن عیسیٰ ان عبد الرحمن بن ابی نجران ان الحسین بن سعید ان حماد بن عیسیٰ ان حریض ان زرارہ اسی روایت میں خسال میں جو روایت ہے یہ اضافی نماز جمعہ کی تشریح بھی کی گئے یہ کہ کس طرح سے نماز جمعہ قائم ہوگی وہ یہ ہے اس میں والقراتو فیہ جہار بالجہر نماز جمعہ بالجہر پڑی جائے گی امام بالجہر پڑے گا مغرب و اشعہ و صبح کی طرح انچی آواز میں سورہ و حمد پڑے گا والغسل فیہ واجبن اس روایت کی مطابق جو خسال میں ہیں نماز جمعہ کا غسل بھی واجب ہے بعض علماء کا فتوہ بھی ہے اس کے اوپر کہ واجب ہے لیکن بیشتر نے واجب کا نہیں مستحب کا فتوہ دیا ہے بعض نے احتیاط کہا ہے کہ احتیاطاً کیا جائے انہی مختلف روایات کی وجہ سے وعلالعمام فیہ قنوطان اور امام نماز جمعہ میں دو قنوط بھی پڑھے قنوطن فی الرقعہ تل اولا قبل الرقوع وفی الثانیہ بعد الرقوع امام پہلی رقعت میں رقوع سے پہلے ایک قنوط پڑھے گا اور دوسری رقعت میں رقوع کے بعد قنوط پڑھے گا کیفیت بھی نماز جمعہ کی بتا دی ہے ورواہ ایزاً ان احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی اس روایت کی بھی دوسری سند مرہوم صاحب وسائل نے ذکر فرمائی ہے اسی طرح حدیث سوہم ہے یہ حدیث نبوی ہے جو شخص بھی جمعہ پڑھتا ہے جمعہ میں شرکت کرتا ہے ایمان اور احتساب کی نیت سے آتا ہے ایمان اس کو لے کر آیا ہے نماز جمعہ میں اس کا ایمان ہے اور حساب اللہ کو دینا ہے اس نیت سے آیا ہے کہ میں نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے جس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا اگر اس نیت سے نماز جمعہ میں آتا ہے چونکہ مختلف نیتیں ہوتی ہیں نماز جمعہ کے لیے مثلا جاسوس آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہر نماز جمعہ یا کچھ ایسے نماز جمعہ ہیں جن میں جواسیس بھی شرکت کرتے ہیں بغیر وضو کے اور لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں آتے کہ ہم نے نماز جمعہ پڑھنا ہے وہ صرف آتے ہیں جاسوسی کرنے کہ جمعہ میں خطبے میں کہا گیا جاتا ہے شرکت کون کرتا ہے کون کیا کہتا ہے جمعہ کے بعد کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ ایماناً و احتساباً نہیں آیا جو شخص نماز جمعہ میں آیا ہے ایمان ہے اس کا اور ایمان اس کو لائیا ہے نماز جمعہ میں اور احتساب اس کو لائیا ہے نماز جمعہ میں رسول اللہ فرماتے ہیں استعناف العمل یہ اپنا عمل نئے اس طریقے سے شروع کرے گا نئے سرے سے شروع کرے گا اس استعناف العمل کا مطلب یہ بہت بڑا آجر ہے نماز جمعہ کے بارے میں یہ نماز جمعہ کی اہمیت کو یہ رسول اللہ کا فرمان روشن کرتا ہے استعناف یعنی وہ کام جو پہلے کام کے استمرار میں نہ ہو بلکہ پہلا کام جو انجام دے رہا ہے وہ بند کر دیا جائے اور نئے سرے سے شروع کریں جیسے ایک طالب علم میں پڑھ رہا ہے ایک کتاب اس کو وہ روک کے پھر نئے سرے سے اس کو ابتدا سے پھر شروع کر آیا جائے نیا کورس اس کو شروع کروایا جائے پہلی کتاب چھڑا دی جائے نئے سرے سے نئی کتاب اس کو دے دی جائے کہ یہ پڑھو آپ یہ استعناف کہلاتا ہے یہ عمل رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو نماز جمعہ پڑھتا ہے جمعہ کے دن اس کے جتنے آمال ہوتے ہیں کبھی گناہ معصیتیں اللہ تعالیٰ وہ ساری اس کے نامائیں عمل سے مہو کر دیتا ہے جو ایمان کی وجہ سے اور احتساب کی نیت سے آتا ہے نماز جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نامائیں عمل سے اس کی غلطیاں اس کی خطائیں اس کے جرائم اس کی معصیتیں اس کی لغزشیں ساری مٹا دیتا ہے اور جمعہ کے بعد وہ بالکل ایسے ہے جیسے آج مکلف ہوا ہے آج ابتدا کر رہا ہے اپنے عمال کی اس طرح نامائیں عمل اس کا صاف اور سترا پاک ہو جاتا ہے اس میں کوئی غلطی گناہ نہیں ہوتا گویا اب وہ جمعہ کے بعد نماز جمعہ کے بعد جو عمل کر رہا ہے آغاز ہے شروع کر رہا ہے نئے سرے سے اپنے عمال کا آغاز کر رہا ہے پچھلے جو عمال سالح ہیں وہ باقی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے گناہ سارے ختم ہو جائیں گے معصیتیں ساری مہب ہو جائیں گی نماز جمعہ اس طرح سے انسان کو دھو دیتا ہے اس طرح سے انسان کے گزشتہ عمال کی تلافی کر دیتا ہے کہ دوبارہ انسان کو مستانف بنا دیتا ہے اور استناف انسان کا شمار ہوتا ہے روایت دیگر ہے چھے نمبر روایت اس باب کی وَخَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْسَلَامِ فِي الْجُمْعَةِ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جمعہ کا خطبہ ہے اسی کے اندر امیر المومنین نے جمعہ کے متعلق جمعہ کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے الحمدللہ الولی الحمید الى انقال حمد پڑی حمد و سنائے پروردگار اور اس کے بعد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نہیں الجمعہ تو واجبتن على کل مؤمنن الا على السبی والمریض والمجنون والشیخ الكبیر والعامہ والمصافر والمرأہ والعبد المملوک ومن کانا على راسخ فرسخین امام باقر علیہ السلام کی روایت کے اہن مطابق ہے یہ علی علیہ السلام کی روایت ہے اس میں امیر المومنین میں جمعہ کے خطبے میں بیان فرمایا ہے والجمعہ تو واجبتن على کل مؤمنن ہر مؤمن پر جمعہ واجب ہے سوائے ان نو طبقات کے ان نو طبقات میں زمانہ غیبت کبرہ شامل نہیں ہیں والجمعہ تو واجبتن على کل مؤمنن اللہ السبی والمریض والمجنون والشیخ الكبیر والعامہ والمصافر والمرأہ والعبد المملوک غلام اور جو دو فرسخ کے باہر ہے نماز جمعہ کے قیام کی جگہ سے دو فرسخ باہر رہتا ہے اس پر اس نماز جمعہ میں آنا واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنے محل میں قائم کرے گا نماز جمعہ اگر وہ شرائط وہاں پوری ہیں دو فرسخ کے بات خب یہ روایت بھی اسی طرح گزشتہ روایت کی طرح سراحت سے متلقہ نماز جمعہ کو واجب کرا رہی ہے اطلاق ان تمام روایات کے اندر واضح دلالت اس کی تام ہے اطلاق سے مراد یعنی تمام آثار کے لیے تمام زمانوں کے لیے تمام علاقوں کے لیے تمام نسلوں کے لیے تمام طبقات کے لیے سوائے ان ناؤں کے استثناء فقط ان ناؤں کو ہے اس کے علاوہ کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے یہ اطلاق روایت کے اندر ثابت ہے اسی طرح روایت دیگر میں ہیں یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے ما من قدم سعت الالجمعہ اللہ حرم اللہ جسدہا علالنار ہر وہ انسان جس کا ایک قدم نماز جمعہ کی طرف اٹھتا ہے اس انسان کے بدن کے لیے خدا نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے اور بتاہت شرط وہی ہے ایماناً و احتساباً نہ مشغلے کے لیے تفریق کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے کاروبار کے لیے کسی اور کمیٹمنٹ کے لیے میٹنگ کے لیے نہ باز آ جاتے ہیں نماز جمعہ میں میٹنگ کرنی ہے بعد میں ایماناً و احتساباً اگر آئے نماز جمعہ کے اندر اللہ نے اس ہر قدم کے بدلے اتنا عظیم آجر رکھا ہے کہ اس کے جسد پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام قرار دی ہے خب اس کے بعد وہ روایاتیں جن میں سراحت ہے وجوب نماز جمعہ کی لیکن ساتھ ایسی خصوصیت ذکر کی گئی ہے جس سے بازوں کو یہ تواہم ہوا ہے کہ نماز جمعہ زمانہ حضور غیبت میں واجب نہیں ہے ان روایات کو انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مومنین کو تمام مسلمین کو انشاءاللہ فرائضِ الہیہ کے قیام کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اور بالخصوص یہ عبادتِ الہی اس کو کما حق کو برقرار کرنے کی توفیق انعائت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد موسیقی موسیقی